تیس دن کے روزے کے بعد عیدو الفطر کا تیوہار سموچ بھارت ورش میں بڑی حرش اللہ اس کے ساتھ منایا جا رہا ہے اس اکرم میں مومن پوراستی تجام مسجد میں سامویک نماز ادا کی گئی اور عیدو الفطر کے دھیر ساری مبارک بات ایک دوسرے کو گلے لگا کر دی گئی اس موقع پر ناکپور کے پولیسائیتہ امیتیش کمار انہوں نے سب کو بدائی دی آئیے دیکھتے ہیں اللہ کی نیموت اور برکتوں سے بھرپور اسلام کے پویتر مہینے رمجان کے بعد عیدو الفطر کا تیوہار پورے بھارت ورش میں منایا گیا اس اکرم میں مومن پورا کے جامع مسجد میں سبھی مسلم بھائیوں نے نماز ادا کی تتھا پروردگار سے پورے ملک میں امن شانتی بھائی چارہ سچارو ڈھنگ سے چلے ایسی دعائیں بھی کی اس موقع پر مومن پورا کے جامع مسجد کے گیٹ پر پولیسائیتہ امیتیش کمار انہوں نے پترکاروں سے باتچیت کرتے ہوئے بتایا کہ سب سے پہلے سب کو ایدو الفطر کی دھیر ساری بدائیاں انہوں نے آگے کہا کہ کانون سب کا سممان کرتی ہے لیکن کوئی تتوے یدی سمان میں ٹیڑ نرمان کرے گا یا جو بھی ویکتی کانون کو ہاتھ میں لے گا یا پرائیاس کرے گا یقینن اس پر کاریوہی کی جائے گی ماننے نائی ہے پولیس دلان کروں سرب سمب دیتانا یا بشیابر سپسٹ سوچنا دینے آتا لے لیا ہے آمچے بھومی کا ہے چاہے کی شیوٹ چی چھنی پڑینت آمی بنانتیچ کرنا کی کون تاہی کونی ہی کائیدہ ہاتھات بھی ہونا جر کونی ہے کے لیا چی جورت کے لیا تر کولیس دل کاروائی کرنیا ساٹھی سوشت جانی تیار سرب پرکار چی آمی ویگویگڑی لوکان چی چرچا چالو آیا ہے سرب آوشک ٹھیکانی بندوبست چی روپ ریکھا تیار کرنیا تاہلے لیا ہے آنی آوشک تو پرمانے جشے جشی ڈیولپمنٹ ہوئی تشے تشے آمچی سٹریٹیجی ڈیسائیڈ ہوئی لانی تیا پرمانے آمی تو وہی سمپا تک نجام الدین انساری نے کہا کہ پورے دیش ایت کا تیوار منا رہا ہے دل کو جوڑنے والا یہ تیوار ہے ہر دھرم سماج کو امن کا گلدستہ کہتے ہیں بہت بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اس سال لاکڈاؤن کرونا کے بعد مجھے ایت کا پرگام ہو رہا ہے اور یہ ایت کے نہیں بلکہ ابھی اس کے پہلے رام نمی کا بھی پرگام ہوا بڑے اتصال جو اس کے ساتھ دیش واسی تیوار منا رہا ہے اور اس پہ تمام کا ساہیوگ ہے دیکھیں تیوار جو کسی دھرم کا نہیں ہوتا تیوار دلوں کو جوڑنے والا ہوتا ہے ایت کا سندیش بھی یہی ہے راستی اکتہ کا سندیش ہے بھائی چارگی کا سندیش ہے رام نمی کا تیوار جو گزرا وہ بھی بھائی چارگی کا سندیش تھا ہمارے دیش کی پرمپرہ ہے اور ہمارے دیش میں ہر درم اور سماج کے لوگ ہیں اس لیے اس دیش کو امن کا گلدستہ کہتے ہیں آج ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہمارے عید الفطر لاکڈاؤن کے بعد ایک بلا خوف و خطر اور خاص بات بتاتا چلو پچھلے سال بھی لاکڈاؤن میں رہنے کے بعد عید منائی اور دعائیں کی وہ دعاوں کا اثر ہے کہ سال ہم کو کرونا سے بھی مکتی ملی ہے اور آج ہم عمل و شانتی کے ساتھ سارے چیلنگ کو کبھل کرتے ہوئے عید منا رہے ہیں ہم دیش پاسیوں کو اپنے مسلم سماج کی طرف سے ہم آپ سب کو دل کے گرائی کے ساتھ عید کی مبارک بات دیتے ہیں عید کے دن جو بغل گیر ہوئے عید کے دن جو بغل گیر ہوئے گلے شکھوے تمام دور ہوئے عید مبارک ہو میرے نام نظام الدین انساری سمپادک تحریک اصلاح اردو عید الفطر کی تمام بیسین کے درشگوں کو ڈھیڑ ساری بیسین پریوار کے اور سے مبارک بات مومن پورا سے کیمرپرسن راجکمار مہڑ کے ساتھ سنجے میرے بیسین نیوز ناکپور